نمشکار بہت سواگت ہے آپ کا ہماری اس خاص کارکرم گرہ ستارے اور ہم بھی میں ہوں آپ کے ساتھ سمن مشرا اس کارکرم میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسا بیٹے گا آپ کا آج کا دن اور جانیں گے آج کیا رہیں گا خاص تو چلی اس کارکرم کی شروعات کرتے ہیں اس کارکرم کی شروعات میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے آج کے پنچانگ کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ساتھ اس ٹوڈیو میں موجود ہیں جوتیس ٹیرو اور واسطو ایکسپرٹ ڈاکٹر سیما جندن جی سیما جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری اس کارکرم میں نمشکار سیما جی سب سے پہلے بات کر لیں گے آج کے پنچانگ کے بارے میں جانیں گے کہ آج کا پنچانگ ہمیں کیا کہتا ہے بلکل سب سے پنچانگ تو آج کے پنچانگ کی اگر ہم بات کریں تو آج 28 جولائی 2023 کا دن ہے دن شکروبار ہے اور شاوند ماس جو کی ادھک ماس ہے ابھی اور ادھک ماس میں شاوند ماس کے شکل پکش کی دشمی دیدھی آج ہے جو کی دو بچ کر 45 منٹ تک رہے گی اور اس کے پس جات ایک آدشی دیدھی پرارم ہو جائے گی نقشتروں کی بات کریں تو آج انورادہ نقشتر ہے اور راہو کال سبہ 10 بچ کر 32 منٹ پر پرارم ہو کر 12 بچ کر 9 منٹ تک رہے گا سوری کرک راشی میں ہے اس مہا انت تک سوری کرک راشی میں رہیں گے اور چندرما آج رشتک راشی میں سنچار کر رہے ہیں سوری ادھائی پانچ بچ کر 39 مطلب 49 منٹ پر ہوگا تو یہ تھا آج کا پنچان جی سیما جی اب ہم بات کر لیں گے آج کی دن وشیش کے بارے میں جانیں گے کہ آج کا دن کن مائنوں میں وشیش ہے تو آج کا دن بہت وشیش اس لیے ہے کیونکہ ساون ہے اور ادھک ماس ہے جو کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ادھک ماس کا بہت زیادہ مہاتمہ ہے تین سال میں ایک بار آتا ہے اور ساون ماس کا دورلپ سانیوگ یہ اس میں نے بہت سالوں بعد بنا ہے پھر اس میں شکروار کا دن ہے آج شکروار ہے وہ شکر گھرہ سے سمبندیت ہے جو دانو کی دیوتا شکر بھگوان ہے یہ ان سے سمبندیت ہے اور جو آج کا دن ہے وہ ماتا لکشمی جی کا بھی دن ہے مطلب لکشمی جی کو پرسند کرنے کا بھی دن ہے تو وشنو جی کی اپاسنا لکشمی جی کی اپاسنا بھگوان شکر کو شکر دیوتا کو پرسند کرنے میں سہائک ہوتی ہے تو شکروار کا دن جو ہے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں کہ آج کے دن کی شبتہ پرابت ہو تو پورا دھیان پورا سمنپن پوڑا پاٹ کے ساتھ میں اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں لکشمی جی کی شبتہ پرابت ہوتی ہے شکر گھرہ جو ہیں وہ لکشریوس لائف کے سکھ سواندھاریا پرسادھان کے کارک ہیں تو ایک تو مالکشمی کی کرپا اور دوسرا دیوتا دانوں کے جو گروہ ہیں وہ شکر دیوتا کی کرپا اگر ہم پر بنتی ہے شکر گھرہ کی کرپا اگر ہم پر بنتی ہے تو دھان کے ساتھ ساتھ میں لکشری لائف سٹائل بھی آپ کو ملتی ہے شانو شوقت ایشوارام سواندھاریا پرسادھان کی چیزیں بھی آپ کو کرتی ہیں تو آج آپ کو کیا کیا اپائے کرنے چاہیے تو شکر سے سماندھر جو بھی چیزیں ہیں ان کا دان سفید چیزوں کا آپ دان کر سکتے ہیں کنیاؤں کو سفید مٹھائی کا دان کر سکتے ہیں رسگلے کا دان کر سکتے ہیں ماتا لکشمی کو کھیر کا پرشاد بہت پسند ہے تو کھیر کا بھوگ ان کے لئے بنا کر اس کا پرشاد ودرت کر سکتے ہیں ویبو لکشمی کی اپاسنا کرنا بھی آج کے دن کے لئے بہت شب مانا جاتا ہے بھگوان وشنو جی کا لکشمی جی کے ساتھ میں پوجن کریں کیونکہ جہاں وشنو جی کا بات ہوتا ہے ماتا لکشمی وہاں پر نواز کرتی ہے تو وشنو جی اور لکشمی جی کی دولوں کے ساتھ ساتھ میں پوجا کریں اور جتنا ہو سکے سفید رنگ کا استعمال کریں اور اگر سفید رنگ استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو سفید رنگ کا رومال اپنے پکٹ میں آپ رکھ سکتے ہیں تو یہ تھا آج کے دن کا وشیش جو اپائے ہیں وہ جی سیما جی یہ تو رہی آج کے دن وشیش کی بات اب بات کر لیں گے آج کے راشی فل کے بارے میں جانیں گے کہ آج کس راشی کا دن کیسا رہنے والا ہے کس راشی کو کیا اپائے کرنا چاہیے کہ آج کا پورا دن ان کا اچھا بھی سکے تو سب سے پہلے بات کر لیں گے میش راشی والوں کی جانیں گے کہ آج کا دن میش راشی والوں کیلئے کتنا وشیش رہنے والا ہے جی میش راشی والے جو کی عریض ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ آج جو بزنس پار سے جڑے لوگ ہیں تو ان کے لیے کافی اچھا سمیں ہے اپنے لائف پارٹنر کا ان کو سہیوگ ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ کچھ نئے پروجیکٹ آپ کے سامنے آئیں تو ان نئے پروجیکٹس پر کام کرنے کے لیے انہیں ایکسپ کرنے کے لیے آج آپ کو تیار رہنا چاہیے اور جو پروفیشنلز ہیں ان کے لیے آج دن بہت بڑیا ہے اور آج کا دن ان کے لیے کافی شب سندیش لے کر آئے گا جن کے بہت دنوں سے پیسے رکے ہوئے تھے جن کا کہیں کام رکا ہوا تھا پیمنٹ نہیں آ رہی تھی آج انہیں رکے ہوئے پیسے واپس ملنے کا بھی سہیوگ ہے تو آج کے دن کے لیے آپ کا اپاہ ہے کہ آج صبح اگر ماتا لکشمی کے درشن کریں اور اپنی ماتا کاشرباد لیں ان کے چرن سپرش کریں تو آج آپ کا دن شروع ہوگا اب ہم لیتے ہیں اگلی درشی کی جو کی برشب راشی ہے تو برشب راشی میں جو بات ہے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آج کچھ چینجز کا دن ہے کچھ بدلاؤ کا دن ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے کریئر میں کچھ بدلاؤ آئے کچھ انہوں نے پہلے سوچا تھا اس سے بپریت نشا میں کوئی وہ کام کریں اور جو لوگ بزنس سے جھوڑے ہوئے ہیں یا پھر جو لوگ کچھ کام سٹرٹ اپ کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آج کچھ نئی شروعات ہو نئی بزنس کو شروعات ہو تو جب بھی کوئی نیا کاری کر رہی ہو یا کوئی نئی پلاننگ پہ آپ ایکٹیویشن کر رہے ہو تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اپنے جو بڑے بزرگ ہیں ان کی صلاح جرور لیں جو بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں ان کا عاشقوات جرور لیں اور آپ کی صلاح بھی آج کے دن بہت کاری کر رہے گی کسی کی پریشانی میں اگر آج آپ اپنی صلاح دیتے ہیں تو وہ صلاح بہت صلاح ہی جائے گی اور آپ کی بات بھی دھیان پورک سنے جائے گی آج کے دن کو شک کرنے کے لئے آپ حنوان چالیسہ کا پارٹ کریں پھر ہم لیتے ہیں اگلی راشی جو کی میتھون راشی ہے تو میتھون راشی جو کی جیمینی ہے آج ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی وشیش کاری کرنے کا موقع ملے اور اس وشیش کاری میں ان کو اپنے دوستوں کا سہیوگ پرابت ہو جو نوکری پیشہ ہیں ان کو آج ہو سکتا ہے پروموشن کے پدونتی کے سنکیت نظر آ رہے ہیں کچھ یوگ بن رہی ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کچھ نئے پروجیکٹس پر کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے دھنلاب کے اوثر بھی آج کافی سارے نظر آ رہے ہیں لیکن تھوڑا سا آپ کو اپنی صحت پر دھیان رکھنا ہوگا تھوڑی صحت نرم گرم رہ سکتی ہے تو صحت کا دھیان رکھیں دھنلاب کے سنکیت اور سہیوگ آپ کو آج اپنے آس پاس کے لوگوں سے دوستوں سے پورا ملے گا آج اگر دن کی شروعات ہنوان جی کو بودی کا بھوگ لگانے سے کرے تو دن بہتر ہوگا اگلی راشی ہم لیتے ہیں کرک راشی تو کرک راشی جو کی کینسیریانس ہیں آج ان کا دن بہت ہی بڑیا ہے اور آج کا دن بہت خاص اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ کے بچے آپ کے بات سنیں گے آپ کے بات مانیں گے اور آپ کی اپریشیٹ بھی کریں گے آپ کی صلاح کو ہوگا سکتا ہے کہ جو لوگ سرکاری نوکری میں ہیں یا جوب میں ہیں ان کا آج کسی اچھ ادھکاری سے وہ سمپرک میں آ سکتے ہیں اور اس سے ان کا اپنے کاریوں میں فائدہ ملے گا تو اچھ ادھکاری سے ملنے کے یوگ اور سرکاری نوکری کرنے والوں کے لیے آج کا دن بہت شب ہے محلائیں جو ہیں جو گھر کے کاموں میں ا spectائیں گے آج ان کی جمعیداریاں بڑھ سکتی ہیں تو آج آپ کو ماتا کو لال چنری چڑھا کر اور ان کی اپاسنا کرنی چاہیے جس سے کی دن آپ کا اچھا رہے گا پھر ہم اگلی راشی لی 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 لیتے ہیں جو کہ سنگ راشی ہے مطلب لیوں کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو آج سنگ راشی والوں کے لیے بھی کچھ دن بشیش ہے تو سنگ راشی والے جو ہیں ملا جلا دن رہنے والا ہے ان کا اور اگر آپ اپنے کاریوں میں کسی انوکھاوی ویعتی کی سلاح سے اگر آپ کاری کریں تو آپ کو کاریوں میں سفلتا پرابت ہوگی لمبے سمیں سے جو سمسیائیں چلی آ رہی تھی آج آپ ان سمسیائوں کو سلجھانے میں سفل ہوں گے کاروباری جو ہیں جو بزنس سے چڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو آج منافع کس انکیت ہیں کچھ ان کو منافع کچھ لاک ان کو مل سکتا ہے آج اس کے یوگ نظر آ رہے ہیں آج ماتا لکشمی کو لانگ ارپید کریں لانگ چڑھا کر آج اپنے دن کی شڑواد کریں تو دن بہتر ہوگا تو اگلی راشی کی طرف بڑھتے ہیں لے لیتے ہیں ہم کنیا راشی کے لیے کنیا راشی والے آج جو کنیا راشی کے جاتک ہیں ان کو آج اپنے جو ورگوں ہیں ان کو اپنے بھاگے کا پورا سپورٹ ملے گا آج وہ کافی بھاگشاری محسوس کریں گے اپنے آپ کو اور جو سکشن کے چھتر میں جڑے ہوئے ہیں جو لوگ ٹیچنگ پروفیشن میں ہیں یا سکشنی کاریوں سے جڑے ہوئے ہیں آج ان کے لیے لعب کے سنکیت ہیں جو گھرسائے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے بھی آج کا دن شب ہے اور ان کے کاریوں میں پردتی کے سنکیت نظر آ رہے ہیں تو کل ملا کر آپ کا دن اچھا ہے اور بھاگے کا آپ کو ساتھ ملے گا آج دن کے شروعات کے سے ضرورت من کو کچھ دان دینے سے کریں جو نیڑی پرسن ہے اگر آپ کچھ دان دیتے ہیں اور اس سے دن کے شروعات کرتے ہیں تو آپ کا دن بہتر ہوگا تو اب اگلی راشی کی طرف بڑھتے ہیں جو کی ہے تھولا راشی مطلب لبرا کے لیے ہم مرد کرنا چاہیں گے تو آج لبرا کے لیے تھوڑا سا آفدھان رہنے کا سمیں ہے تھوڑا سا ان کو سلاہ ہے کہ جلدی باجی یا بہتی اتاولاپن آپ کے کام میں نقصان ہو جا سکتا ہے تو تھوڑا سا سا ساوڑھانی رکھیں اور دھہریے سے کام لیں جلد باجی سے کام نہ لے تھوڑا سا شانتی سے کام لیں اور آج ہو سکتا ہے کہ کسی طرح کی یاترہ کا سنیوگ بہنی لیکن اگر یاترہ کا کوئی کاری بنتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا اس سے بچنا چاہیے ہاتھ یاترہ کو ٹال سکیں تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن بہت ضروری ہو تو تب ہی یاد رکھ کر جائیں آفیلس میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے آپ کے جو پلیگ ہیں یا آپ کے انڈر میں جو لوگ ہیں ان کی گلتیاں آپ کو نظر آئیں لیکن ان کی گلتیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے اگر آپ ان کو نظر انداز کر پاتے ہیں تو یہ بہت بہتر ہوگا اور بیباد کے ستھی نرمت ہونے سے بچ سکتی ہے آج دن کے شروعات ماتا درگا کو مشری کا بھوگ لگا کریں اور ماتا درگا کو پرسند کریں تو مشری کے بھوگ لگانے سے آپ کے جینور میں بھی مادھوریت پنا رہے گا اگلی راشی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو راشی ہے عرشتک راشی اس کا مطلب سکورپینس تو سکورپینس کے لیے آج کا دن ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک رہنے والا ہے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ کانٹرکٹری کے کام میں ہو کانٹرک بیس پہ کام کر رہے ہو ان کے لیے آج کوئی نیا کانٹرکٹ جو لوگ جاپ کر رہے ہیں ان کے کارے کی تاریخ ان کے آفس میں آج ہوگی ان کے جو کارے ہیں ان کے جو سٹیٹیجی ہے ان کے جو پلاننگ ہے اس کی تاریخ کی جائے گی بچوں کا کھیل کود میں من بہت لگتا ہے تو ہو سکتا ہے جو ماتائیں ہیں ان کے جو کھیل کود کی ایکٹیوٹی بڑھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے تھوڑے سی پریشان ہو ان کو پڑھائی میں فوکس ہونے کے لیے تھوڑا جوڑ دینا پڑ سکتا ہے تو ماتائیں تھوڑا سا تکلیف دے آج آپ کا دن ہو سکتا ہے آج صبح ماتہ درگا کو کوئی کا بھوگ لگا کر ماتہ درگا کی ارپاس نہ کریں اور ان کی پرسندتہ رابط کریں اب بڑھتے ہیں اگلی راشی کی طرف اگلی راشی جو ہے وہ ہے دھنو راشی مطلب ساجیٹیریس ساجیٹیریس جو ہے آج آپ کا دن بہت اچھا ہے اچھا رہنے والا ہے آج آپ کا دن تو خرچے جو ہیں وہ تھوڑا سا آپ دھیان سے کریں خرچوں کو نیانترت کریں اور وہ سکتا ہے کہ اس کے لئے آپ کو کوئی پلاننگ بھی کرنی پڑے کہ کھرچوں کو نیانترت کرنے کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے تو اس کالی پہ آپ کو کام کرنا چاہیے تاکہ آپ تھوڑی بہت بچک کر سکیں جو لون کے لئے آپ نے اپلائی کیا تھا یا پھر کچھ لون سمبندی کاریوں میں آپ جھٹے ویجے تو اس میں آج آپ کو سفلتہ کے سنکیت ہیں لون کے کاریوں میں آج آپ کو سفلتہ پراپت ہو سکتی ہے آج دن کی شکتہ کی لئے بندر کو کیلا کھلا سکتے ہیں یا پھر کیلا آپ دان کیجئے تو جہاں بندر نہیں ہے جن کے پاس بندر اویلیبل نہیں ہے انہیں کیلے کا دان کرنا چاہیے اور دن کی شکتہ پراپت کرنے چاہیے اب ہم آگے لیتے ہیں مگر راشی کو جو کی کیاپریکورن ہے تو کیاپریکورن والے جو ہیں وہ آج پاریوالک سکھ کی اگر ہم بات کریں تو سکھ آج آپ کے پاریوال میں بنا رہے گا سکھ میں بھردی ہوگی ہو سکتا ہے جو لوگ کریئر اپنا گروہ کرنا چاہ رہے ہوں اور آگے بڑھانا چاہ رہے ہوں وہ لوگ آج کچھ ڈیجیجن لے کچھ اچھے فیصلے لے سکتے ہیں آج اپنے کریئر کو گروہ دینے کے لیے انہیں مال روچائیوں پر پہنچانے کے لیے آپ اپنے جو بھی کارے آج کریں گے وہ سمیہ پر پورے ہونے کی سنکیت ہیں بس اپنا جو افرٹ ہے وہ پناہ رکھے گا جو افرٹ آپ جس افرٹ سے چل رہے ہیں اگر وہ افرٹ بنائے رکھتے ہیں تو آپ کے کام نلکل سمیہ پر ہی پورے ہوں گے اگر کسی پرپرٹی میں نیویش کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی انویش کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں ایک بار آپ کو صلاح کر لینی چاہیے پریبار کے سدسٹیوں سے خاص طرح بڑے لوگوں سے وچار ویمرش کرنے کے بار ہی کسی پرپرٹی میں انویش کرنا لیں جو لوگ میڈیکل کی پڑھائی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آج کا دن اچھا ہے بڑے دوکٹر سے انہیں سہیوگ کی امید ہے تو کل ملاکر سٹوڈنٹس کے لیے اور پاری بارنچی وینڈ پروفیشنلی آپ کافی اچھا کرنے والے ہیں آج دن کی شروعات ہردی کا تلک لگانے سے کریں ہردی کا تلک لگائیں اور دن کی شروعات کریں دن کی بہتری کے لیے اب آگے بڑھتے ہیں ہم آگے لیتے ہیں ہم کمبراشی کو ایکویریاس تو کمبراشی والے آج کا دن آپ کا بہت بڑیا ہے شاندار ہے مستے سے بیتنے والا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو پرانے کانٹیکٹس تھے جو اچھ ادھکاریوں سے جو آپ کے سمپرک تھے جو آپ کا پریچہت ہے وہ آج کسی کام آئے آپ کے اور آپ کو اس سے فائدہ بھی مل سکتا ہے جو کریئر سے جڑے بھی لوگ ہیں جن کا جواب میں جو لوگ کاری کر رہے ہیں ان کے ترقی کے سنکے تھے آج سکلتا پرموشن کچھ نہیں اپورچنٹی انہیں مل سکتی ہے آج آپ کو اپنے پہلے کے فیصلوں پر گروہ محسوس ہوگا کیونکہ جو آپ نے پہلے فیصلے لیے تھے وہ آج بیٹر ریزلٹ دینے والے ہیں اچھا ریزلٹ آج آپ کو ملنے والا ہے آگلی راشی کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ راشی ہے مین راشی جو کی پائیسس ہے تو پائیسس کے لیے ہم بتانے کی کارے چھتر میں کچھ نیا آپ ہو سکتا ہے آج آپ کریں اور کچھ نیا آپ عمل ناسی کے سنکیت بھی ہیں گھریروں کارے کی مدد ملے گی اور جو لوگ راشنیتی کے چھتر سے جڑے ہوئے ہیں آج انہیں سفلتہ کے سنکیت ہیں راشنیتی کاریوں سے جڑے ہوئے لوگ آج اپنے کاریوں کو سفل کر پائیں گے تو پل ملا کر آپ کا دن بہت اچھا ہے چاہے آپ کے افسائے میں ہیں کریئر میں ہیں راشنیتی میں ہیں آپ کے بیچاروں کو آپ کے کاریوں کو سراہنا بھی ملے گی اور آپ اچھی طرح سے کام بھی کر پائیں گے آج اگر دن کی شروعات مادرگا کو الائت سے ارپیت کر کے کریں تو دن کی شبتہ آپ کو فرابطبو کی دل بہتر ہوگا تو یہ تھی آج کی راشی پن اور بارہ راشیوں کا حال جو کہ ہم نے آپ سے شیئر کیا سیما جی کے بتائے انسار سبھی راشی کے جاتکوں کو ان کے بتائے انسار اپائے کرنے جائیے تاکہ آپ کے دن سب بیچ سکیں سیدھا بڑھیں گے درشکوں کے سوالوں کے طرف سیما جی سب سے پہلے ہم سے سوال کیا ہے کلپنا نے اور یہ جشپور سے ہیں ان کا سوال ہے کہ یہ کسی کو پسند کرتی ہے کیا اس سے ان کی شادی ہو پائے گی کیونکہ ان کے گھر والے نہیں مان رہے ہیں کلپنا جی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ جسے پسند کرتے ہیں اس سے آپ کی شادی ہو پائے گی یا اثر نہیں ہو پائے گی ہم آپ کو سپریڈ نکال لیتے ہیں پہلا سپریڈ ہے نائٹ آف سوال کا کارڈ اور دوسرا ہے تری آف کبز کا کارڈ کلپنا جی میں جو دیکھ با رہی ہو کہ آپ کو اپنے گھر والوں مرانے میں کام بھی محنت کرنے پڑے گی کام بھی ایفرٹ ڈالیں پڑے گی کچھ اور طریقہ اپنائیے تاکہ آپ کی در والے تیار ہو سکیں اور پھر اس کے بعد میں جو دیکھنے آپ کی پکتہ ہوگی اور بہت اچھا کارڈ آپ کا تری آف کبز کا یا ہے سیلیبریشن کا کارڈ ہے مطلب شاڈی آپ کی مونی ہے لیکن آپ کو اس کے لئے بلگاتار پریاز کرتے رہنے کی ضرورت ہوگی اور اس کے لئے اگر آپ بہت تکلیف میں ہیں اور کوئی اپایر نہیں سوچھنا ہے آپ کو تو میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ اس کے لئے آپ گنیش شی کی اپاس نہ کریں گنیش ادھر و شیش کا پارٹ کریں اور ساتھ کے ساتھ میں ہنوان چالیسہ کریں تو آپ کی ہو سکتا ہے کچھ آپ کو نہیں ہو جانا سمجھ میں آئے اور پھر بھی اگر کچھ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ایک بار آپ ہم سے کاؤنسلنگ ضرور کرالیں تاکہ ہم آپ کو اور ڈیٹیل میں دیکھ کر اپائے بتا سکیں جی سمجھ اگلے درشک ہیں ان کا نام ہے کرشنا اور یہ دھمتری سے ہیں ان کا سوال ہے کہ یہ سنگر بننا چاہتے ہیں پر گھر والے اس کے خلاف ہے کیا یہ بھوش میں سنگر بن پائیں گی یا نہیں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ سنگر بن پائیں گے یا نہیں بھوش میں جو دیکھ پا رہی ہوں میں ادھان بہت زیادہ ہے اور آپ mentally محسوس ہو رہے ہیں اور بہت دویدہ ہے آپ میں کیا کرنا چاہتا ہوں پریبار کیا کرنا چاہتے ہیں وہ جو ہے وہ آپ کو نہ تو ادھر جانے دے رہی ہے تو آپ کو ڈیٹرمائن ہونا پڑے گا کہ مجھے جو کرنا ہے اس کے لیے میں بلکل فوکس ہوں جب پریوار دیکھیں گے کہ آپ اپنے کاری کے لئے فوکس رہے تو شاہر وہ بھی تیار ہو جائیں گے پھل حال کے لیے میں مطر کا جاگ کریں تو اس سے آپ اپنے من کو سٹیبل کرنے میں مدد ملے گی اور جب آپ پریوار والے بھی اس کے لئے تیار ہو جائیں گے جی سیما جی اگلی درشک کا نام ہے انیتا اور رائیگر سے ہیں اور ان کا سوال ہے کہ ان کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے کئی بار علاج کروا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس سے ان کے بیٹے کے وکاس میں بھی دککت آرہی ہیں کیا اپائے کرے کہ ان کے بیٹے طبیعت ٹھیک ہو سکے تو دیکھ لیتا جی کہ بیٹے کی طبیعت کیوں خراب رہتی ہے اور کیا اپائے کیا جائیں پہلا تو ایسا لگتا ہے مجھے کہ کوئی ان کو کوئی سیویئر بیماری رہی ہوں گی جس کی ویہر سے ان کی واقعی میں تبیعت بہت دربر رہی ہے لیکن جو پریزن کارڈ میں دیکھ رہی ہوں کافی اچھا کارڈ ہے بیٹے کی تبیعت میں بہت جل سدھان آنے کے سنکیت ہے اس کے لئے آپ کو ارلی مورننگ سوری کے اس کو تھوڑا سا سنلائٹ میں رکھیں اپنے بیٹے کو جو ارلی مورننگ کے سنلائٹ ہوتی ہے سبھر ساڑھے پانچ سے چھے کے بیچ سنلائٹ ہو جاتا ہے تو اسے تھوڑی دھوڑی دھوڑ سنلائٹ میں رکھیں سوری کو جل چڑھا ہے کامری کے لوٹے میں تھوڑا سا لارچ اندن تھوڑا گوڑ تھوڑی رولی ڈال کر آپ سوری کو اردال پک کریں اوم سوری آئے نمہ منٹر کا جاگ کر سکتے ہیں اور عادیت حدر شود کا پاٹ کریں یہ اگر آپ کرتے ہیں تو بیتے کی تبیت جلد اکٹوبر میں جرور آپ کے بیٹی کی تب تک کے لئے آپ کو یہ بیتے کرتے رہنے چاہیے اور تب سوڑنے کے بعد آپ دوبارہ پرامرش لے سکتے ہیں کہ آگے کیا کرنا چاہیے سمہ جی اگلے درشق کا نام ہے عجیت اور یہ بدنی سے ہیں ان کا سوال ہے کہ اپنے ویپار کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے آگے بہوش میں ان کو ویپار سے ان کے لاب ملے گا یا نہیں اپنا ویپار بند کر لینا چاہیے تو دیکھ لیتے ہیں بدنی جو آپ نے سوال پوچھا ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کس 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 رہی ہیں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ اپنے کچھ نئی دویدھا میں ہے آپ کا من کھیں اور بھی لگا ہو ہے اور پہن پہنی فوکس آپ کا نہیں رہا تھا اس ویسے بیپار میں لہب نہیں تھا اگر آپ اپنے کچھ نئی پلانیم کے ساتھ میں کچھ نئی یوجناوں کے ساتھ میں اگرسی افرڈ ایک کام پر ڈالیں اپنے بیپار پر ہی پورتیہ فوکس رہیں تو ڈیفینیٹلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اس کا پیدا ملے گا اور آپ اچھا کر پائیں گے اور یہ آپ کب تک کر پائیں گے اگر میں دیکھوں تو میں دیکھ پا رہی ہوں کہ اگست اور ستمبر دونوں ہی بہت اچھے کار آئے ہیں آپ کے تو صرف آپ کے اپورٹ کے جلویت آپ کے پریاس کے جلویت ہے وہ بھی ایک دیشہ میں پریاس نہیں سکتا اور اس کے لیے آپ اگر میں چاہوں گے کہ بیابار میں ترقی کے لیے آپ درگا سب 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 کریں یا پھر گھر میں پٹ بٹھائیں اور اس سے مادرگا کی اپاس نہ کر کے اگر شرواد لیں تو آپ کا بہتر ہونے کے سنکیت ہے جی سیما جی آپ کا بہت بہت دھنیواد اس کارکرم میں آنے کے لیے اور درشک کو اہم جانکاری دینے کے لیے تو یہ تھی جوتی سواستو اور ٹائرو ایکسپرٹ ڈاکٹر سیما جندل جی جنہوں نے آج کے دن کے بارے میں بتایا راشی فل اور ان کے اوپائے کے بارے میں بتایا اس کے ساتھ گرہ ستار اور ہم میں آج کے لیے فل لیت تہی مجھے دیجئے اجازت نباش کار